بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈینٹس میں ہوں آپ کی منٹور رتابہ اور آج کی اس سپیشل انٹرو کلاس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس چینل پہ آپ لوگوں کو کون کون سی اپرزونٹیز مل رہی ہیں اور آپ کو جو سکلز یہاں پروائیڈ کیا جائیں گے ان سے آپ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں فری لانسنگ کی فری لانسنگ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں آپ کے پاس سکلز ہونا ضروری ہے بہت سارے بچے کورس کرتے ہیں اور ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے جس سرٹیفکیٹ حاصل کرتے ہیں اور بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سرٹیفکیٹ آ گیا اور ان کے پاس سکلز نہیں ہوتے لیکن فری لانسنگ میں آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہیں دیکھا جائے گا ایونز کے آپ کی کولیفیکیشن نہیں دیکھی جاتی آپ کی کولیفیکیشن کی لیمٹ میٹر نہیں کرتی کہ آپ نے ایف اے کیا ہے بی اے کیا ہے ایم فل کیا ہے آپ نے کچھ بھی کیا وہ میٹر نہیں کرتا آپ کو بس وہ لینگویز آنی چاہیے اور آپ کو اپنے کلائنٹ سے بات کرنے کے لیے آپ کو اس کی لینگویز پر اتنا عبور حاصل ہونا چاہیے کہ آپ اپنے کلائنٹ کو مطمئن کر سکے اور دوسری چیز یہ کہ اپنے ذہن سے یہ بات نکال دیں کہ سرٹیفیکیٹ ہر جگہ آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے سکلز ضروری ہیں آپ کو بس سکلز نہیں ہے آپ کا سرٹیفیکیٹ کوئی میٹر نہیں کرتا کسی بھی فیلڈ میں تو یہاں آپ کو سب سے بڑی چیز ہے آپ کو سکلز پروائیڈ کیے جائیں گے آپ کو بہت سارے سوفٹوئرز دکھائے جائیں گے جن کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ فری لانسنگ کر سکے آن لائن ارننگ کر سکے گھر ویٹ کے اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکے یا اپنے جو بھی آپ کی خواہشات ہیں آپ ان کو پورا کر سکے تو بہت سارے سوفٹوئرز جس طرح کہ گرافک ڈیزائننگ ہو تو گرافک ڈیزائننگ میں گرافک ڈیزائننگ کی فیلڈ اس طرح کی ختم ہی نہیں ہوتی کیونکہ اس میں دیکھیں فوٹو شاپ آ جاتا ہے ایلسٹریٹر آ جاتا ہے آفٹر ایفیکٹ آ جاتا ہے اور پھر ان سب کی ایڈیٹنگ کے لیے اگر ویڈیو بنانی ہے تو اس کے لیے پریمیر فلمورا بہت سارے اس طرح کے سوفٹوئر ہے کیمٹیشیا مطلب اس کی فیلڈ ختم ہی نہیں ہوتی آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بہت سارے سوفٹوئرز سیکھنے پڑتے ہیں آپ نے صرف ایک سوفٹوئر سیکھنا ہے اور دل لگا کے سیکھنا ہے اس کے بعد آپ کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا باقی سارے سوفٹوئرز آپ کسی بھی یوٹیوب چینل پر جا کے سرچ کریں اور آپ لوگ اپنا فیوریٹ کانٹینٹ جو بھی آپ کو چاہیے آپ لوگ آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں لیکن فرسٹ آف آل آپ کو ایک سوفٹوئر کم از کم ایک سوفٹوئر آپ کو بہت قائدہ پڑنا پڑتا ہے اور آپ کو فل ٹائم سے دینا پڑتا ہے اس کے بعد آپ لوگ جیسے مرضی کسی کو بھی فالو کر کے آپ لوگ مزید کس بھی سیکھ سکتے ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کی qualification کم ہے آپ under metric ہو یا middle ہو اور یا پھر اگر آپ زیادہ بڑے لکھے بھی ہو تو freelancing یہ کیسی field ہے جس پہ qualification کی limit matter نہیں کرتی ٹھیک ہے آپ کو انگلیش نہیں آتی تو اس کے لیے بھی سب سے پہلی چیز کہ آپ کو انگلیش آنی جائیے کیونکہ اگر آپ نے کام کرنا ہے انڈیا پاکستان میں تو یہ بات یاد رکھیں freelancing میں انڈیا پاکستان میں کام کرنے والے لوگوں کو پیسہ نہیں ملتا اس کے لیے آپ کو باہر سے کام پکڑنا پڑتا ہے اور آپ لوگوں کو باہر کا کام کرنا پڑتا ہے فائیور پہ یا افورک پہ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی لینگویج آنی چاہیے اپنے client کو مطمئن کرنے کے لیے آپ کو ان کی لینگویج آنی چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ لوگوں کے لیے یہاں انگلیش لرننگ کورس کا آغاز کیا جائے گا اس کے بعد کمپیٹر کورس آغاز کیا جائے گا جس میں ہوگا مائکرو سوفٹ آفیس جس میں ورڈ ایکسل پاور پوائنٹ ایکسس اس کا بریفلی ایکسپلین کیا جائے گا ان سب سوفٹویرز کو ان سب ایمس آفیس کے میمبرز کو بریفلی ایکسپلین کیا جائے گا اور دوسری بات یہ جو لوگ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کورس کو کرنے کے بعد تو ان کے ٹیسٹ ضرور ہوں گے آپ لوگ کو جو بھی پریکٹیکل کروایا جائے گا اگر آپ بگنرز ہیں تو بگنرز کی کلاس بھی ہوگی اور اگر آپ اس سے تھوڑا ایڈوانس سیکھنا جاتے ہیں تو ان کے لیے بھی سپیشل ایک پارٹ ہوگا میری ویڈیو میں جس میں انہیں تھوڑا ایڈوانس لیول کا سکھایا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کے فائیور پر اکاؤنٹس بنائے جائیں کہ آپ کو سکھایا جائے گا کس طرح فائیور پر اکاؤنٹ بناتا ہے یہ سارا نیکس پروسیجر ہے سب سے پہلی چیز رو ہے ہمارے لیے وہ سکھنا ہے سکلز آپ کے پاس سکلز ہوں گے تو آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ کو کوئی بھی مات نہیں دے سکتا آپ سرٹیسکرٹ لے کے بھاگتے رو آپ کے پاس سکلز نہیں ہیں تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ٹھیک ہے اگر کوئی بھی آپ کا فرینڈ اس فیلڈ میں آنا چاہتا ہے جوائن کرنا چاہتا ہے ہمارے اس چینل کو یا سرٹیفکیٹ حاصل کرنا چاہتا ہے اور دیکھیں سرٹیفکیٹ کا یہ سسٹم ہے کہ سرٹیفکیٹ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو اپنی اسائیمنٹ کمپلیٹ کر کے دیں گے اور اس کے لیے اسائیمنٹ آپ لوگوں نے کس طرح کرنی ہے اس کے لیے ایک سپیشل نمبر آپ کو دیا جائے گا ورڈسیپ نمبر دیا جائے گا جس پہ آپ نے اپنی اسائیمنٹ سبمیٹ کروانی ہے اور اس کے بعد آپ لوگوں کو ایٹی نائن مارکس لینے والوں کو ہم لوگ سرٹیفکیٹ پروائیڈ کریں گے ان کے اٹینڈس کمپلیٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ کے مزید کوئی بھی فرینڈ اگر جوائن کرنا جاتے ہیں اور بسیکلی تو ہم گرافک ڈیزائننگ ہی سکھائیں گے لیکن اس کے ساتھ آپ کچھ لوگ گرافک ڈیزائننگ نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنی اپرسونیٹیز نہیں ہیں اتنے سوفٹویر نہیں وہ اپنے لیپٹوپ اگرہ کی اتنی ریم نہیں اتنی سپیسیفکیشن نہیں ہے اور نہ ہی ان کا مائنڈ سیٹ اتنا ہے کہ وہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ سکے وہ کرییٹیویٹی ان میں ہو تو ان کے لیے دوسرا آپشن ہے کہ وہ مائیکروسافٹ آفیس سکھیں اس کا بھی بہت زیادہ سکوپ ہے وہ کس طرح ہے انشاءاللہ وہ بھی ہم بریف لی بتائیں گے تو ملتے ہیں اپنا اور اپنا کا بہت سارا خیال اللہ حافظ